بائیس نومبر دوہزار تئیس کے دن راجوریز زلح کے کالاکورٹ سب ڈیویزن کے تحت آنے والے باجی مال علاقہ میں ایک انکاؤنٹر ہوا تھا جس میں حفاظتی دستے و ملیٹنٹس کے درمیان زبردست گولہ باری کا تبادلہ ہوا اس انکاؤنٹر میں حفاظتی دستے نے دو ملیٹنٹس کو مار گرائیا تھا جبکہ اس میں حفاظتی دستے کے پانچ اہلکران بھی شہید ہوئے تھے جو سب ہندوستانی فوج کے اہلکار تھے ان میں ہندوستانی فوج کی نائنٹ پیراشوٹ ریجیمنٹ کے حولدار عبد الماجد بھی تھے حولدار عبد الماجد صاحب کا تعلق پنچ صلاح کے اجھوٹ علاقہ سے تھا اس انکاؤنٹر کے دوران ان کے ایک آفیسر زخمی ہوئے اور اپنے آفیسر کو بچانے میں انہوں نے ملیٹنٹس کے ساتھ لوخہ لے لیا اور پھر اس میں انہوں نے ایک ملیٹنٹ کو مار بھی گرائیا تھا حالاکہ گولہ باری کے تبادلہ میں حولدار عبد الماجد کو گولیاں لگی تھی اور پھر زخموں کی تاب نہ لاکر وہ چل بسے اور اس ملک کی سرزمین کے لیے شہید ہوئے وہیں ہندوستانی فوج کی طرف سے پیرا ٹروپر حولدار عبد الماجد کی بہادری پر انہیں احزاز سے نواز آ گیا ہے حولدار عبد الماجد کو ملک کی حکومت کی طرف سے کیرتی چکر مرنو پرانس سے نواز آ گیا اور ملک کی راجدانی دہلی میں ملک کی دیفنس انویسٹیچور سرمنی فیز ون میں ملک کی صدر دروپتی مرمو صاحبہ کی طرف سے حولدار شہید عبد المجید کی درم پتنی سگیرہ بیگم کو کیرتی چکر پیش کیا گیا ملک کی حکومت نے حولدار عبد المجید کی شہادت پر انہیں خیراجی عقیدت پیش کی حولدار عبد الماجد نومی باتالین پارشوٹ ریجمند سپیشل فرسز مرنو پرانس حولدار ماجد 22 نومبر دوہزار دیس کو قشمیر میں راجوری کے گھانے جنگلوں میں چلائے گئے ایک کھوچی ابھیان میں سپیشل فرسز کے دل کا حصہ تھے اپنے پرانوں کی پرباہ نہ کرتے ہوئے اپنے آتنک وادیوں سے ہوئی ایک ان مٹھ بھیڑ میں گھائل ادھکاری کو سرکچت سان پر پہنچایا پیر میں گولی لگنے سے بری طرح زخمی ہونے کے باوجود نیڈرتا سے آگے بڑھتے ہوئے ایک پراکرتک گفہ میں چھپے آتنکیوں کے اتیانت نکٹ پہنچ گئے اتیدھک رکت سراب ایبم گھن پیڑا کے بیچ گفہ کے اندر ایک گرنیٹ فیکتے ہوئے اپنے سٹیک نشانے سے ایک کٹ راتنکی کو مار گرائیا پرانگھا تک پرسطیتیوں میں ادبھت سنکلپ شکتی ادامی ساحس ایبم انکرنی سیوہ بھاو کی مصال قائم کرتے ہوئے حوالدار ماجد نے اپنے پران نیوچھابر کر دیئے سممان گرہن کریں گے ان کی دھرم پتنی شریمتی سگیرہ بھی سممان گرہن کریں گے